تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی بہت زیادہ بہاریں ہیں اب چونکہ آپ نے ہیپاٹائٹس کے مرض کا یہ بتایا تو ہیپاٹائٹس سی کے ایک مریض کی مدنی بہار پھر پاس موجود ہے کہ ایک صاحب کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض وہ بھی بگڑ چکا تھا صاحب فراش یعنی بستر سے لگ گئے تھے چل پھر نہیں سکتے تھے دکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا ان کے صاحب زادے نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سنتوں کی تربیت کے لئے عشقان رسول کے ساتھ سفر کیا اور سنتوں بھرے سفر میں خوب گڑ گڑا کر اپنے والی صاحب کی صحت یابی کے لئے دعا مانگی جب قافلے سے لوٹے تو ان کا بیان ہے کہ ان کی میری خوشی کی انتہا نہ رہی وہ کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے والی صاحب روبہ صحت ہو کر خرامہ خرامہ ٹہل رہے تھے تو گرچہ بیمار ہوں سخت بیزار ہوں پائیں گے صحتیں قافلے میں چلو واہو باب کرم کھل جائیں گے باب کرم دور ہوں سارے غم پھر سے خوشیاں ملیں قافلے میں چلو عبدالرزاق بھائی آپ بھی ہو سکے تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے نیت کر لیجئے ان کے گھر والے بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیں انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور پائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وآسحابہ وبرکہ وسلم